ازرائیل حماس ید کے بیچ امریکہ بار بار ازرائیل کو چیتابنی دے رہا تھا کہ وہ رافہ پر حملے نہ کرے اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو رافہ کی لڑائی میں ازرائیل کا ساتھ نہیں دے گا حالانکہ شروعات میں جب رافہ پر حملے کی خبریں آئیں تو امریکہ نے بھی انہیں حلقے میں لیا اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا اسرائیل میں تمام چیتابنیوں کو درکنار کرتے ہوئے رافہ پر چڑھائی کر دی لیکن گازہ کے اتر اسرائیلی سینہ اتری بارڈر پر ہجبولہ کے بھیشن حملوں سے جوج رہی ہے اور بار بار ایسے حالات بن رہے ہیں جب ہجبولہ اور اسرائیل میں سیدھا یدھ چھڑ سکتا ہے لیکن امریکہ ایسی بھرکس کوششے کر رہا ہے کہ اسرائیل اور ہجبولہ کے بیچ سیدھا یدھ نہ چھڑے خود بائیڈن نے اپنے وشیش پرتینی دھی ایم آس ہوچسٹائن کو اسرائیل بھیجا تھا اور کہلویا تھا کہ نیتنیاہو ہجبولہ سے پون یدھ سے دور رہے لیکن جس کا ڈر تھا اب وہی ہونے جا رہا ہے اور اس سے پورے میڈلیسٹ میں بھاری تباہ ہی آ سکتی ہے یا یوں کہیں کہ سموچے میڈلیسٹ کا نقشہ ہی بدل سکتا ہے اور نوپت تیسرے وشیدھ تک آ سکتی ہے دراصل ہجبولہ نے تال ٹھوک کر اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ آرپار کی لڑائی کے لیے تیار ہے ہجبولہ کے پرموک حسن نصر اللہ نے اپنے ایک سمبودھن میں اس کا اعلان کیا ہے یہی نہیں اس نے سائپرس دیش کو بھی چیتاونی دی ہے کہ اگر اس نے اسرائیلی فوج کی میزبانی کی تو انجام اس کے لیے بھی برا ہوگا نصر اللہ کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس کے اوپر یدھتھوپا تو ہم بنا رکے بنا کسی نیم کے جنگ کی ساری سیماوں کے پار لڑیں گے ہجبولہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل میں اس کی مسائلوں اور ڈرون حملوں سے کوئی بھی سرکشت پاناگاہ نہیں بچے گی اذا فردت الحرب على لبنان فان المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا اسقف وهو يعرف انه لن يكون هناك مكان في الكیان بمنع عن صواریخنا ومسیراتنا یجب ان تحذر الحكومة القبرسیہ ان فتح المطارات والقواعد القبرسیہ للعدو الاسرائیلی لاستهداف لبنان یعنی ان الحكومة القبرسیہ اصبحت جزءا من الحرب وَسَتَطَعَاطَ مَعَهَا الْمُقَاوَمَ عَلَىٰ أَنَّهَا جُزءٌ مِّنَ الْحَلِ وہیں حجباللہ کے ساتھ بڑھتے ٹکراو کو لے کر لگتا ہے اسرائیل نے اس سے سیدھے یدھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دراصل آئی ڈی ایف کے اتری کمانڈ کے مکھیا میجر جنرل اوری گارڈن اور آپریشن ڈیریکٹر کے مکھیا میجر جنرل اوڈیٹ باسیوک نے لبنان کے ساتھ یدھ کی یوجنہ کو منجوری دے دی ہے آئی ڈی ایف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جنرلز نے ایک آکلن کارکرم کے دوران لبنان میں یدھ کی یوجنہ کو منجوری دے دی ہے آئی ڈی ایف کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیرز کمانڈروں نے زمین پر سیننے بلوں کی تتپرتہ وڑھانے کو لے کر بھی فیصلہ لے لیا ہے آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دے کہ حال ہی میں ہجباللہ نے کبزے والے فلسطین میں اپنا ایک جاسوسی ڈرون بھیجا تھا جو کافی سمیتہ کسیرائیلی سینہ کے اہم ٹھکانوں کی خوفیا جانکاری جھٹا کر واپس لبنان لوٹ آیا تھا اور اس ڈرون کو اسرائیلی سینہ انٹرسپ تک نہیں کر پائی تھی اور اس کے بعد ہجباللہ نے کہا تھا کہ اب اس کے پاس آئی ڈی ایف کے اہم ٹھکانوں کی جانکاری آ چکی ہے اور ہجباللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ابھی اس کے پاس ایسے ایسے ہتھیار بچے ہوئے ہیں جن کا یدھ کے میدان میں استعمال کیا جانا باقی ہے لیکن اس سب کے بیچ بڑی بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ سیدھا یدھ ہوتا ہے تو اس میں ایران بھی کودے گا یہ بات ایران کے کاریکاری ویدیش منتری علی بغیری کانی نے کہی تھی اپنے حالیہ بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے لیبنان پر آکرمن کیا تو وہ اس کے لیے نرک ثابت ہوگا جہاں سے یہودی کبھی واپس نہیں لٹ پائیں گے ملتا ہے